سورة الحج آیات نمبر انیس اور بیس علمان دو مدعی 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 کاٹے جائیں گے ماضی مجھول ہے تکتی سے جو کاف کوئے این سے بنا ہے کتا کاٹنا کترانا تکتی کپڑا اس انداز سے کترنا کہ پھر تکلے جھوڑ کر لباس تیار کیا جائے یہ سہارو دلا دیا جائے گا مضار مجھول ہے سواد ہے ریسے سہارا کے منی گلانا پگلا کر بہا دینا پہلے بیان کیا گیا کہ انسان آپس میں بٹ کر بہت سے فرقے بن گئے اور ہر فرقے نے اپنا نام الگ رکھ لیا اس آیت میں ارشاد ہے کہ دراصل دو ہی فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں دنیا کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی اپنے رب کے ماننے والے دوسرے اس کا انکار کرنے والے ماننے والے ممن ہے اور انکار کرنے والے کافر ان آیتوں میں ان دونوں کے انجام کا ذکر سراث کے ساتھ کر دیا ہے پہلے کافروں کا ذکر ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن کے پیسلے کے بعد آج کو یا کسی جلدی آج پکڑنے والی چیز کو ان کے بدن کے اندازے کے مقابل کارٹ کارٹ کار رباس یار کیا جائے گا جو ان کے بدن پر بلکل ٹھیک چسپہ ہو جائے گا اور چاروں طرف سے انہیں ڈھانپ لے گا ان کے سر پر گلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا یہ پانی ان کے چمڑے پگرا کر بہا دے گا اور پیٹ کے اندر پہنچ کر ساری آنٹیں وغیرہ گلا کر باہر نکال دے گا سزا کے بیان کرنے میں اس سے زیادہ صاف الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بجائے آمین عذاب کا نقشہ آیات نمبر اکیس اور بائیس وَلَهُم مَقَامِهُ مِنْ حَدِيد اُلَّمَا عَرَادُوا اَنْيَا قَرُجُوا مِنْهَا مِنْغَمْ مِنْخُئِدُوا فِيهَا وَذُوكُوا وَذَابَ الْحَرِيكُوا ان کے لئے گرز ہیں لوہے کے ان کے لئے گرز ہیں لوہے کے جب کبھی اس سے گھٹن کے مارے نکلنا چاہیں گے اس کی اندر پھر ڈاؤ دی جائیں گے اور چکتے رہو عذاب جلنے کا مَقَامِو گرز یا بھاری ہتھوڑے جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا انکار کر دیا اور اپنی خاشوں کے پیچھے پڑ گئے مرنے کے بعد ان کا بہت برا حال ہوگا دنیا میں تو وہ اپنے آپ ہی وہ سب کو سمجھتے ہیں اور اگر کوئی ان سے کہے کہ تم سے بڑا تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اب بھی وہی تمہاری افاظت کر رہا ہے اور تمہیں پال رہا ہے تو ناک پہنچ رہا کر کہتے ہیں کہ ہم ناوزباللہ ایسی بے سوری باتیں نہیں مانتے ہیں قیامت میں انہیں آگ کے کپڑے پہنا دی جائیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالا جائے گا جو اندر سے لے کر باہر تک کھال اور آنکھیں سب کچھ گلا کر بہا دے گا سب کچھ گلا کر بہا دے گا پھر اسی وقت وہ دوبارہ پیدا ہو جائیں گی اور پھر گل کر بہ جائیں گی اس آیت میں ارشاد ہے کہ ان کے سارا اور ہڈی پسنیاں لوے کے گلدوں ہساروں اور مگریوں سے کوٹ کوٹ کا ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی اور پھر درست ہوں گی اور پھر کوٹ کا رکھ بھی جائیں گی اسی طرح ان کا بدن جلتا اور کٹتا رہے گا اور روح ان سب کا صدمہ سہتی رہے گی اور اگر گھبرا کر دوزب سے نکلنا چاہیں گے تو پھر گھیر گھوٹ کر اسی میں لوٹا دی جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ تپش سوزش اور جلن کا عذاب بگتے رہو اور یہیں پڑے رہو معاذ اللہ دنیا میں انسان کی غفلت کا کیا ٹھکانہ ہے ایسے بے باک اور بے ججب بیان کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا حالانکہ جانتا ہے کہ موت سر پر کھڑی ہے آفتیں اور آفتیں ادگرد منڈلا رہی ہیں قبر نہیں کون سی آفت کس وقت لے مرے کس ڈٹائی کا کیا ٹھکانہ ہے امان والو کا امام آیت نمبر سیس اور توبیس این اللہ یدتل الَّذین آمنوا وعملوا صالحات جنات تجری جنات تجری من تحتها الانحار يحلون فيها من عسابر من زاب و لؤلو و لباسهم فيها هرین و حضو الالتیب من القول و حضو الالسراط الحمید بے شک اللہ ان کو جو یقین لائے اور بلائیاں کی داخل کرے گا باغات میں جن کے نیچے نیرن بیٹھی ہیں ان کو وہاں سونے کے سنگن اور موتی کا زیور پہنائیں گے اور ان کی پساک وہاں ریشم ہے اور انہوں نے ستری بات کی راہ بتائی اور انہیں خوبیوں والے اللہ کی راہ کا نشان مل گیا سوار کی جمع ہے اس کا مادہ سین واو رے ہے سوور تیمانی ہے فصیل شہر اور ہر گیر لینے والی سوار موٹی چوری اسے پنگن کیسے لیں حضو ہدایت کیے گئے ماضی مجھول کا سیدہ ہے اے دال یہ سے آدھایا پہلے گزر چکا ہے ہدایت راکہ دکھانا الحمید سراہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسنہِ حسنہ میں سے ہے جو حمد سے صفت کا سیگہ ہے حمد خوبی ستائش حمید خوبیوں والا لائے کے ستائش کافروں کی سزا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے مہینے والوں کی جزا کا بیان ہے انہیں تپش جلن سوزش خورتے پانی کی بجائے ساعدہ چھنڈے بال چھنڈے شیری پانی کی مہروں والے بہنے کو ملیں گے سونے کے موتی جڑے ہوئے کنگن ان کا زیور ہوگا اور ان کا لباس نرم ریشمی ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں ساپ سکری پاکیزہ باتوں کا راستہ مل گیا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں مشغول رہے لوگوں کو نیک باتیں بتاتے رہے اور انہیں اس راستے پر چلنا نصیب ہوا جو اللہ تعالیٰ نے جس میں میری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں انسان کے لئے اس دنیا میں مقرر کیا ہے اس کے بدلے وہ آخرت میں آرام اور پین سے بسر کریں گے جھگڑے کی مثال آیت نمبر پچیس ان اللہذین کافر و یا سدونان سبیل اللہ والمسجد الحرام اللہذی جعلناہا جعلناہو لناس سواء ان اللہ آکے گھو فی ہے والبار ہمیں یورد فی ہے بے الہاد بے الہاد بے ظلم نظر کرو من اللہ جن علیم جو لوگ ننکر ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور مذہر احرام سے جو ہم نے سب لوگوں کے لئے بنائی برابر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا اور جو اس میں چیڑی راہ شرادوں سے چاہے اسے ہم دردنات عذاب چکائیں گے الباد باہر سے آنے والا حصل میں البادی ہے جو اسم فائل ہے بے دالواو سے بدون کے مانی دیہاد کے اور دیہاد سے شہر میں آنے کے ہیں الہاد مائل ہونا جھگنا اس کا مادہ لام ہے دال سے یہ لب اس کا مادہ لام ہے دال ہے یہ لب صورت النحل میں گزر چکا ہے الہاد خیڑا ہو جانا خیڑا جانا مائل ہونا پہلے بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منکر ہو جانے والے چین سے نہیں بیٹھتے وہ اللہ تعالیٰ کے مانینے والوں سے جھگڑا نکالتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا وہ منکر کی نہیں وہ منکر کی نہیں سنتا اور اس سے منکروں کو اپنا تسلط دیمانے میں بڑی رکاوٹ پیش آتی ہے منکر چاہتے ہیں کہ سب ہمارے فرمان بردار ہوتا رہیں لیکن اللہ سبارک و تعالیٰ کا فرمان بردار کسی اور کا فرمان بردار نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے مکہ کے کعفر مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور کعبہ کے حرم شریف میں آنے سے انہیں روک دیا حالانکہ مسجد حرام میں کسی بات گزار کے آنے کی پابندی نہ ہونی چاہیے ارشاد ہے کہ یہی اللہ کے منکر جو مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں خود مستحق عذاب ہیں مسجد حرام کو تو ہم نے سب آدمیوں کے لئے بنایا ہے وہاں مقیم اور مسافر جو عبادت کی غلط سے وہاں آنا جائیں برابر ہیں جو شخص اس سیدھے قائدے کو توڑ کر ٹھڑی چال چلے گا اور اس بارے میں کسی کی حق کلپی کرے گا اسے ہم ایسا دکھ برا عذاب دیں گے کہ وہ اپنے ساری عقل کو بھول جائے گا چنانچہ منکروں نے دنیا ہی کے اندر جنگ بدر میں اپنی شرازت کا مزہ چک لیا اور آخرت میں پوری طرح قائفر کردار کو پہنچیں گے خدا اللہ مولانا العظیم وصدا رسول نبی الامی کریم